اسلام علیکم اس میں بہت باس مباسا ہوا دو مہینے اس کی سائنسی حقیقت کو دیکھا گیا اس کو دیکھا گیا اس میں ضرورت کیا ہے تمام چیزوں کے بات جانے اس میں تین رائے سامنے آئی ہیں دارمین کرنگی میں اجلاس ہوتے تھے اس میں حضرت مصید عثمانی صاحب بھی ہوتے تھے جاملہ تو رشید کے علماء بھی تھے مفتر رشید عمر صاحب کے خلفاء حضرت مصید عمر صاحب تو آپ کے باللہ میں تصویر کے باللہ بہت سخت موقع تھا ان کا تو ان کے جو اجل خلفاء ہیں وہ بھی تھے مفتی نظام الدین جو شہید ہو گئے وہ اسیام زائی وہ بھی تھے اور یہاں بن نوری ٹاؤن کے اور کیا نام ہے یہ جاملہ خارفیہ کے علماء بھی تھے تو شروع میں جب بحث ہوئی ہے تو ہمارے جاملہ تو رشید کے علماء بھی اس کے بہت سر خلاف تھے بن نوری ٹاؤن کے علماء مفتی نظام الدین صاحب بھی بہت سر خلاف تھے یہ جو تصویر مونیٹر کے آتی ہے یہ بالکل وہی تصویر ہے بالکل حرام ہے اس کی کوئی دنجائش نہیں ہے لیکن چند دین ہی بحث ہوئی ہے تو مفتی نظام الدین صاحب کا موقع پھر تبدیل ہو گیا یہاں درمیان میں ایک بات بتا دیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ علماء میں اختلاف کی ہوتا ہے یہ کہ بات ہے پہلے موقع کچھ اور تھا پھر تبدیل ہو گیا ایک ہی اہل حق میں اس میں تین رائے سامنے آ رہی ہیں ایک بات یاد رکھیں کہ وحی کا جو سلسلہ ہے یہ نبی علیہ السلام کے بعد بند ہو چکا ہے اللہ کے نبی سے جب کوئی آکے مسئلہ پوچھتا تھا تو اللہ کے نبی بتا دیتے اگر اس میں غلطی ہوتی تو اللہ وحی نازل کر دیتے ہیں کہ یہ غلطی ہے کیوں سہی وہاں تو اختلاف کا انکان نہیں تھا اب علماء کے وحی نازل بودھوائی نہیں ہوتی اور ٹی وی نبی کے دور میں موجود بھی نہیں تھا اس کی تصویر کیا ہے تو اب علماء کے بتا دیتے ہیں جدید مسائل طالب اس میں اجتحاد کرتے ہیں ایوہ صاحب قرآن و حدیث میں غور مکر کرتے ہیں اجتحاد کرتے ہیں اور یہ اجتحاد علماء کا اپنی طرف سے ہوتا ہے اللہ تعالی کوئی وحی نازل نہیں کرتے ہیں لہذا اس میں اختلاف سے بچنا ممکن نہیں ہے سمجھا لیے ربا؟ اس میں علماء کے اعتراض نہیں کرنا چاہیے ہاں اگر علماء صحیح طرح سے تحقیق نہ کریں عدونی تحقیق کر کے بھی بیان کر دیں یا ایک مولنی صاحب کو یہ پسنے میں تحقیق ہے ہی نہیں پھر بھی وہ فترہ دے رہے ہیں یہ ناجائز ہے لیکن ایک چیز میں اچھی طرح سے تحقیق کر لیں اس کے بعد اگر کوئی بات کوئی عالم بیان کرتا ہے تو وہ اس پر غد کرنا یا اس کے برا بلا کہنا جائز نہیں ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنفہ میں کسی نے دا وقت دی عبداللہ بن مسعود جیسے ہی گئے تو کمرے میں جیسے ہی ختم رکھا ہے تصویر لٹکنگی نظر آگا فوراں پیچھے ہوگئے وہ ہی اپنے باپ دادا کی کسی کی تصویر بنا کر لٹکا دی ہوگئے حضرت عبداللہ بن مسعود فوراں پیچھے تو اس نے کہا کہ بھئی آپ کیوں لیے تصویر لاتے ہیں فرمایا تلہ حتہ اپسی رہو فرمایا ہرگز نہیں آؤں گا جب تک تو اس تصویر کو تو جو پھار نہیں دیتا کتنی دیکھو سختی ہوا کرتی تھی صحابہ اس مسئلے میں کتنی سختی اللہ کے نبی اس کمرے میں داخل نہیں ہوتی تھی جہاں تصویر لٹکی ہوئی ہو ایک مرتبہ صحیح مخاری کی حدیث ہے نبی علیہ السلام گھر میں تصویر لائے تو پردے پر تصویر بنی ہوئی تھی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ علیہ السلام کا چہرہ حصے سے صرف ہو گیا ہو جب تک حضرت عائشہ نے اس کو پھار نہیں دیا تو آپ علیہ السلام نے اس وقت تک کمرے میں داخل نہیں تو اس لئے یہ جو کیمرے کی تصویر ہے یہ بھی حرام ہے البتہ چونکہ اس میں بعض علماء کا اختلاف ہے بھارت اس لئے علماء کہتے ہیں کہ بوقتِ ضرورتِ شدیدہ اس کی انجائز ہے علماء کے اختلاف کی وجہ سے ایک مسئلے میں وہ شدت نہیں رہتی ہے کیونکہ ایک ہوتا ہے جو متفقل اللہ حرام ہے بلکل حرام ہے اور ایک ہوتا ہے جس کے حرمت میں اس طلاف ہے اس میں شبہ قیدہ ہو گیا ہے تو جہاں ضرورتِ شدیدہ ہوگی وہاں تو اس تصویر کا کچھانا جائز ہے اور جب تو ضرورت پھولی ہو جائے اس کو پھار کے ڈسمن میں پھیکنے نہیں یاری میرے خالے باستا ضرورت تعاو کی ہے حج کے لئے عمرے کے لئے کہیں بیرون اگل سفر کرنا ہے شنافتی کار بنوانا ہے آج تو اس کی سکول میں کار بنانا ہے ضرورت اتنی ہے کہ اس کے بغیر ممکن نہیں آدمی معاشرے میں چل سکتے ضرورت ہے ایک گنجائز لی ہو گئی شزید اسلامی واقعات اور بیانات کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے اور لیٹس اپ ڈیٹ کے لئے بیل آگ ہون پر کلک کرنا مت بولیے جزاک اللہ خیر السلام علیکم